میہوالی میں دو روز کے اندر سبزی کے نرخ آسمان پر پہنس گئے بھنڈی کریلہ اور قدو کے نرخ میں پچاس سے ستر روپے کا اضافہ ہو گیا میہوالی میں دو روز قبل سبزی مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا مگر آج سبزی کے نرخ آسمان پر پہنچ گئے بھنڈی اور قریلے کی قیمت پچاس روپے کلو سے سو روپے کلو تک پہنچ گئی رویٹ کا تو سر یہ ہے صبح رویٹ اور ہوتا ہے شام کو اور ہوتا ہے خاص کر وہ طبقہ جو دیاری دار طبقہ ہے اس کے لئے بہت پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے اس کے لئے یہ صبح یہ بھنڈی تقریبا پچاس کی دیرے تھے شام کو یہ سوگی ہو جاتی ہے تو یہ دیاری دار بندہ کیا کرے یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو خصوصا جو مزدور طبقہ ہے وہ پسکہ رہ گیا ہے ہم سب جو مہنگائی کے کریٹر یہ حکومت کو جاتا ہے ہم غریب ہم کیا کریں دکانداروں کو کہنا ہے کہ ساون کے مہینے میں مقامی سبزی کی پیداوار کم ہو جاتی ہے پیداوار میں کمی کے باعث منڈی میں تیزی آ جاتی ہے منڈی میں تیزی ہے ہم کیا کریں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مگائی کا دور ہے جیسے ملتا ہے ویسے ہم بیجتے ہیں ہم آ رہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے لئے ہم بیج رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سبزی کے نرخوں کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترم جازمی حوالی کچھ کرنسی اور روپے کا کھیل مہنگائی کی موٹر وے پر ڈالر کی بریکیں فیل ڈالر ریکارڈ پر ریکارڈ توانے لگا ایک ہی دن میں ڈالر آٹھ روپے اسی پیسے مہنگا ہو گیا امریکی ڈالر دو سو تیس روپے سے بھی تجاوز کر گیا انٹر بنگ میں ڈالر نے پہلی بار دو سو چوبیس روپے کی بلند ترین سطح قائم کر دی ڈالر ریکارڈ پر ریکارڈ توانے لگا ایک ہی دن میں ڈالر آٹھ روپے اسی پیسے مہنگا امریکی ڈالر دو سو تیس روپے سے بھی تجاوز کر گیا انٹر بنگ میں ڈالر نے پہلی بار دو سو چوبیس روپے کی بلند ترین سطح قائم کر دی ڈالر کی لمبی سلانگ ایک ہی دن میں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مہنگائی کے سونامی سے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اولر نے مزید تگڑا ہو کر ملک کی بلند ترین سطح کا ریکارڈ قائم کر لیا اوپن مارکیٹ سے تنگ شہری یوٹیلٹی سٹور سے سستی اور وافر مقدار میں اشیاء خرونوش خریدنے پہنچ گئے یوٹیلٹی سٹور کے باہر شہری لمبی لائنوں میں لگے دکھائی دیئے شہریوں کا کہنا تھا کہ نون لیگو یا پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت عام آدمی کے لئے کام نہیں کر رہی ہے آئی ڈالر میرا خیال میں آٹھ روپے سمسنگ کی اضافہ ہوئے جو میرا خیال میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور جب ڈالر بڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے روپے کی قیمت میں کمی آتی ہے اور ایک عام شہری کہاں جائے گا ہم نہیں سمجھتے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو پی ٹی آئی کے حکومت ہو پیپلز پارٹی کے حکومت ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے ایک عام آدمی کو کیا یہ دے رہے ہیں یہ مہنگائی کا جو توفان انہوں نے دے دیا ایک آدم آدمی جو پانچ سو یا چھ سو دن کا کمانے والا ہے وہ کہاں سے پورا کرے گا شہریوں کا کہنا تھا کہ آمدن وہی ہیں مگر گھی چینی آٹا دالیں غرض ہر چیز کی قیمت کئی گناہ بڑھ گئی یوٹیلٹی سٹور کے باہر کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہنے کے بعد سستی اشک رونوش خریدنے کا موقع ملتا ہے پی ٹی آئی جب گئی ہے تو گھی تھا تین ساڑھے تین سو روپے اب انہوں نے گھی آتے چھ سو کر دیا پیٹرول ڈھائی تین سو کر دیا اور جو عمران خان بارہ ہزار یا چودہ ہزار بارہ ہزار پہلے دیتا تھا پھر اس نے بارہ ہزار میں دیکھا عمام کا گزارہ نہیں ہو رہا چودہ ہزار کر دیا اس میں سے بھی ان لوگوں نے بارہ ہزار اڑا کے بکایا دو ہزار دو ہزار پہ مریم وہ کہہ رہی ہے اورنزیب کہ جی یہ دو ہزار پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرے تاکہ عام آدمی کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یار خان امریکی ڈالر نے ایک بار پھر انسی اڑان پھر لی ڈالر ملک کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کی ایک مرتبہ پھر لمبی چھلانگ امریکی ڈالر کی قدر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر کی قدر اوپر جانے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے تاجر برادری مزید پریشان ہو گئی ہے مہنگائی بھر رہی ہے ڈالر جتنا مہنگا ہو رہا ہے اتنی مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے ہم چیز لینے جاتے ہیں آٹا گھی چینی کوئی بھی چیز لینے جاؤ تاجروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کا انصار ڈالر کی قدر پر ہی ہوتا ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے فارق بیٹھے ہیں ڈالر ایسے ہی بڑھتا رہا تو مارکیٹ سے گاہک غائب ہی ہو جائے گا ڈالر کی قیمت کو کم ہونا چاہیے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ہمارے کاروبار پر کافی اثر پڑا ہوا اس ٹائم تاجر برادری ڈالر کی مسلسل بڑھتی قدر پر پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی تو ایسی بھی حکومت آئے جو اس بے قابو ڈالر کو نتھ ڈال سکے کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان روحی ٹی وی ملتان مظفرگڑ میں سورج نے پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دی موسم گرم ہوا تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا شہر کے گنجان آباد علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ گزشتہ روز سے جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ زمنی انتخابات کے بعد لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گرمی بہت زیادہ ہے دھوپ ہے بہت زیادہ پھر یہ الیکشن سے پہلے اتنی لیٹ نہیں جاتے دی اب تو چھے سے سات گھنٹے لیٹ جاتی ہے جی شہر کے گنجان آباد علاقوں پرانی گھاس منڈی چوک ریلوے روڈ ملتان روڈ بصیرہ بزار جھنگ موڑ چوک اور اندرون شہر میں صبح سے ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں میں چھے سے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے جو ہے نا بہت لوڈ شیڈنگ ہے کنوان چوک اور مدفرگڑ میں بہت گرمی ہے اس میں بہت ہی لوڈ شیڈنگ ہے چھے چھے سات گھنٹے بجلی آتی نہیں مرد حضرات جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں جو گھر میں بیچاردی عورتیں اور بچے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ میپ کو حکام کو نوٹس لینا چاہیے اور لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آمل ڈوگر روحیم زفرگرڈ ملتان نواز سہر کے محلے کی دیواروں میں کرنٹ آ گیا کرنٹ مین بازار میں گزشتہ رات بجلی کی مین وائر ٹوٹنگ کی وجہ سے آیا محلے مراز سے بجلی غائب اور سہریوں کو اجزان کا خطرہ ہے ملتان کے علاقے نوہ شہر کی امارتوں میں کرنٹ آ گیا مین بازار سے گزشتہ رات بجلی کے مین وائر ٹوٹ گئی اور وائر سے منسلک امارتوں کی دیواروں میں کرنٹ آ گیا دکانداروں کو کرنٹ لگنے کی وجہ سے سب محلے دار خوف میں مبتلا ہیں خوش قسمتی سے بجلی بند ہونے کی وجہ سے شہری بال بال بچ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات سے اب تک کئی بار میپ کو ٹیم سے رابطہ کیا وہ لوگ چکر لگا کر چلے گئے لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں کیا گیا محلے میں سکول، مسجد، دکانیں اور کئی گھر ہیں ٹوٹی ہوئی تاروں سے کرنٹ لگنے کے خطرہ کی وجہ سے اور رات بھر بجلی غائب ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر جگہ جگہ سے جل جاتی ہے واپڑا والوں سے بے اتہا دفعہ ہم نے یہ گزارش کی ہے بار بار کمپلیٹ درج کرائی ہے کہ اس فورک اور تار کا یہ تقریباً اسی فٹ ٹوٹا ہے اس پورے کو چینج کیا جائے شہری میپکو کے خلاف سراپا احتجاج ہیں انہوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین عظیم ساغر کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان کہرور پکا کے نواحی علاقے حاصل وراد چوک میں آٹھ دنوں سے بجلی ٹرانسفارمر خراب ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچ سے بڑے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے حاصل والا چوک کے مکین آٹھ روز سے بجلی کی بندش پر سراپا احتجاج ہیں مکینوں نے رکافٹیں کھڑی کر کے لودرہ باول پر روڈ بلا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ میپ کو انتظامے نے آٹھ روز بعد بھی ہمارا ٹرانسفارمر مرمت کر کے نہیں لگایا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی تک نہیں بچے بڑے سا پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آرہا اور پانی کی بڑی کمی ہے جانور بھی پیاسے ہیں اور بڑی دور سے پانی لے آتے ہیں جانور کو پانی پلاتے ہیں بہت تنگی ہو رہی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ان کے ننے بچے اور بچیاں دو کلومیٹر دور سے پانی بھرکت لانے پر مجبور ہیں نمازیوں کو بھی وضو کے لئے پانی نہیں ملتا علاقہ کے رہیشی بجلی کی بل بروقت ادا کر رہے ہیں پھر بھی بجلی کی بندر سمجھ سے بالاتر ہے پہلے بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس دوہ مزید ہر گھر سے تین سور پھر کٹھا کیا گیا ہے اور دو 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 پھر مانگے گیا ہیں یعنی کہ شہریز علاقہ والی کٹھا کر کے پھر بنواتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر گھر والا پریشانر دور دور سے پانی لے گیتا ہے جانور کے لئے علاقہ مکینوں نے اپیل کیا ہے ملتان میں سورج مینی روڈ ٹوٹ فوٹ کا آسکار ہے انتظامیہ نے سورج مینی روڈ ٹوٹ فوٹ کا شگار ہے انتظامیہ نے سورج مینی روڈ ٹوٹ فوٹ کا شگار ہے ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود سورج مینی روڈ کی قسمت نہیں جاگ سکی جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہے انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث ایک سال بعد بھی سیورچ کا کام مکمل نہیں ہو سکا تقریباً ایک سال سے زائد ہو چکا ہے روڈ انتہائی خراب ہے بار بار پائپ لائنٹ ٹوٹتی ہے بار بار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن روڈ کو ابھی تک نہیں بنایا گیا محرم بھی آنے والا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہوا چلنے سے سڑک پر مٹی مٹی ہی نظر آتی ہے گھروں میں پانی تک صاف نہیں آتا ہمارے تو کاروبار بہت خراب ہوئے پڑے ہیں روڈ کی وجہ سے ایک سال سے زیادہ ہو گئے روڈ کو ٹوٹا ہوا رکھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کاروبار کا حالات بہت ڈون ہے اسی وجہ سے روڈ کی وجہ سے تاجروں کا کہنا تھا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے گاک مٹی اور ٹوٹ فوٹ کی وجہ سے اس روڈ پر نہیں آتا تعمیراتی کام مکمل نہ کیا گیا تو ہم کیسے روزگار کمائیں گے کیمرمن فہیم عابد کے ساتھ محمد فراز روحی ملتان مزفرگڑ میں روحی کی خبر پر ایکسن ملتان روڈ کی توسیح کا کام شروع کر دیا گیا یہ رپورٹ دیکھئے مزفرگڑ شہر کے مصروف ترین چوک کنوان چوک میں سڑک کی توسیح کا کام پھر شروع کر دیا گیا شہری کہتے ہیں کہ سڑک پر کہرے گھڑے پڑھنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے کنوان چوک سے جنوبی پنجاب بھر میں گاڑیاں گزر کر جاتی ہیں گزشتہ نو سال سے سڑک کی تعمیر کا کام بند تھا مگر اس سال کے شروع میں سڑک کی توسیح کا کام شروع کیا گیا جو کئی ہفتے سے تاطل کا شکار رہا روحی پر خبر نشر ہونے کے بعد اب کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر پتھر تو ڈال دیے گئے ہیں مگر کام انتہائی سوست روی کا شکار ہے شہر کے تمام سرکاری دفاتر سکول اور کاروباری مراکز اسی سڑک پر واقع ہیں جل سے جل سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کیا جائے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مظفرگڑ کی تمام سڑکوں کی حالت فوری طور پر بہتر بنائی جائے اور شہر کے کاروباری مرکز کنوان چوک میں سڑک کو ڈبل کرنے کا منصوبہ بھی جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آمر ڈوگر روحیم زفرگڑ ملتان میں واسا ملازمین کی ناہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی گلگشت میں گندہ پانی گھروں کے واحد جمع ہونا شروع ہو گیا یہ رپورٹ دیکھئے ملتان کے پوش علاقہ گلگشت میں واسا کے ناکس انتظامات واسا ملازمین کی ناہلی کے باعث گندہ پانی گھروں کے باہر کھڑا ہونا شروع ہو گیا کئی ہفتوں سے جمع گندے پانی کی وجہ سے بدبو اور تافل پھیننے لگا ہے قریبا نمزان شریف سے پہلے کہ یہ حالات ہیں لوگ پریشان ہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے اور واسا حکام ہم سے کمرشل بل لیتے ہیں کمرشل بل لینے کے باوجود بھی آتے ہیں بل دے کے چلے جاتے ہیں ہم بل پے کر دیتے ہیں کم از کم جب وہ کمرشل بل رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جلدی سے جلدی اس کام کو مکمل کر کے ہماری جان چھڑائی جائے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار درخواستے دے چکے ہیں نہ تو واسا ملازمین کی طرف سے کوئی آپریشن کرنے آیا ہے اور نہ ہی یہاں کا وامی نمائندہ ہماری بات سننے کو تیار ہے انہیں کافی نادموں سے بات کی ہے وہ واسا والے آتے ہیں موٹر لگائی تھی وہ پانی کچھ کھان چاہتا ہے پھر وہ موٹر لے گئے ہیں اب تک وہ نہ موٹر لگا رہے ہیں نہ کوئی جو ہے نا گلی کی صفائی کا انتظام رات کو نہ نید آتی ہے سارا مچہ رہے یہاں جو ہے نا شہریوں کا کہنا تھا کہ بزرگوں اور بچوں کو سڑک سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر کے باہر پانی جمع رہنے سے خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی چھ مہینے ہو گئے ہیں علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جل سے جل ان کے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ وہ یہاں پر آرام سے رہ سکیں کیمرمین عبد الرحمان کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان دیجی خان میں بلوک پچیس اور چھبیس کی درمیانی سڑک سیوریج کے پانی میں دھو گئی سیوریج کا گندہ پانی سڑک پر جمع ہونے کے بعد سہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے دیجی خان میں بلوک پچیس اور چھبیس کی درمیانی سڑک پر سیوریج کا پانی جمع میٹو پولٹن کی ناہلی اور غفلت شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی سڑک پر سیوریج کا گندہ پانی جمع ہونے سے جہاں راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہے وہیں دکاندار بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں دکانداروں کا کہنا تھا سڑک پر ایک عرصے سے سیوریج کا پانی جمع ہے نئی لائن ڈالنے کے باوجود اسے ابھی تک چلایا نہیں گیا بجبو اور تافن نے پورے علاقے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے جلد از جلد سیوریج کے مسئلے کو حل کیا جائے اور سڑک سے گندے پانی کی نکاسی کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان رنگپور کا اکلوتا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فال ہے بجلی کی ادم دستیابی کے باعث وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند ہے رنگپور میں واحد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فال ہے لاکھوں کی آبادی کے لیے نصب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بجلی کی ادم دستیابی کے باعث بند پڑا ہے شہر بھر کا زیر زمین پانی مزرے سے ہیتا ہے جس کے استعمال سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی کی ادم توجہ کے باعث وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو تالے لگے ہیں بار بار انتظامیوں کو اگاہ کر چکے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ایک ہی وارٹر پلانٹ ہے ہمارے رنگ پر شہر کے لئے لیکن یہ بجلی کے ادم دستیابی کی وجہ سے یہ تقریباً بند ہی رہتا ہے ہم ادھر پانی بھننے کے لئے آتے ہیں آگے سے اس پانی نہیں ہے اور اس کے لئے سے ہمارے جو شہری ہیں وہ زیر زمین پانی جو وہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں جو کہ مزر صحت ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فال ہونے کی وجہ سے سخت پرشانی کا سامنا ہے مزر صحت پانی کے استعمال سے بیماریوں میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے انتظامی وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد سے جلد فال کرے اور اس کے ہماری واقت انتظامی سے اپیل ہے کہ اس کے جو بھی مسائل ان کو جلد جلد حل کیا جائے اور ہم کئی بار پہلے بھی اپیل کر سکے ہم دوبارہ پھر ان کو بار بار اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے مسائل ان کو دور کیا جائے پانی بننے کے صاف پانی بننے کے لئے آتے ہیں لیکن یہاں پر جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ عرصہ درہ سے غیر فال ہے جو زیر زمین جہاں کا پانی ہے پڑا وہ مزر صحت ہے جو پینے کے بلکل قابل نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ بجلی کے بل کی ادم ادائیگی کی وجہ سے بند پڑا ہے آلہ اکام وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد سے جلد فال کروائے کیمرہ میں رانا آقب کے ساتھ رانا پرویز اکتر روحی رنگپور میاں والی میں روحی کی خبر پر ایکشن صوبائی محتصب نے نوٹس لے کر سرکاری ارازی پر قائم سبزی منڈی ہٹانے کا حکم دے دیا صوبائی محتصب کا میاں والی میں سرکاری ارازی پر قائم سبزی منڈی کو ہٹانے کا حکم محکمہ ہاؤزنگ نے آردیوں کو آرازی خالی کرنے کے نوٹس جاری کر دیے اسیسٹن کمیشنر ساجد منیر کلیار کہتے ہیں آردیوں محکمہ ہاؤزنگ کے افسران سیکٹری مارکیٹ کمیٹی اور ریونیو افیسر سے تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے آردیان مستقیل الارٹمنٹ کے درخواست دیں اور زمین خرید کر کاروبار کریں اسیسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ گرین بیلٹ پر دکانے بنا کر کاروبار کرنے والے آردیوں کی دکانیں گرائی جائیں گی اور میکمہ ہاؤزنگ کی ارازی پر دکانے بنانے والے آردیوں سے کرایے کی ماد میں پیسوں کی ریکاوری بھی کی جائے گی آردی ایک مقصود جگہ چودہ کنال جو ہے وہ انہوں نے الوکیٹ کی جو ان پر بیٹھے ہوئے ہیں لازمی بات ہے اس کو ہم لیگلائز کریں گے اور اگر فارق زنبل انہوں نے ان لیگلی کے بیٹھے رہے ہیں ان کے خلاف ہم لیگل ایکشن مطلقہ دپارٹمنٹ کو ہم نے کہہ دی ہے کہ اس کے لیے افلوٹ کر دیں اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو مطلب لوگ اگر گرین بیلٹ پہ یا ایسے اریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہم فیل فار جو ہے اس کو جو ان ریموو کروائیں ساجد منیر کا مزید کہنا تھا کہ آہندہ چند دنوں میں فیصلہ کیا جائے گا وگر نہ آردیوں کو سرکاری ارازی خالی کرنی پڑے گی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاں والی موسیقی